موسیقی دوست آپ کو ignore کیوں کرتا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پہلے تو آپ لوگوں نے پہلا reason تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کم بولنا ہے کم جب آپ لوگ زیادہ نہیں بولو گے کم بولو گے تو آپ کی definitely عزت ہوگی مطلب کیا ہے اس بات کا میں بتاتا ہوں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ زیادہ باتیں کرو گے تو آپ لوگ کو یہ سوچ نہیں ہوگا کہ میں غلط بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں نہیں ہوگا بس بولتے جاؤ گے بولتے جاؤ گے تو اس لیے آپ کی عزت نہیں ہوگی میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں لنٹی نہیں بنانا چاہتا ہو سمپل بنانا چاہتا ہو آپ کے ایک میسج دینا چاہتا ہو ایک پور اگزامپل تاریخ جمیل صاحب کو لے لو وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے نا دنیا کے لوگ اسے پسند کرتے ہیں یہاں پر تو صرف آپ کے دوست آپ کو پسند نہیں کرتے لوگ صرف اگنور کرتے ہیں اس کو دنیا کے لوگ پسند کرتے ہیں اس کو عزت کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے آپ کو بھی عزت اللہ نے دیا ہے پر آپ لوگ جو ہے نا زیادہ بولتے ہو تو اس بولنے کو تھوڑا کم کرو آپ کی عزت ڈیپینٹلی بڑھے گی آپ لوگ صحیح باتیں کرو زیادہ بولو پر صحیح بولو لوگ آپ کو پسند کریں گے اگنور نہیں کریں گے آپ کی عزت کرے گی ریسپیکٹ کرے گی اچھا میں ایک بات پر اگزمپل میں ایک بات بتاتا ہوں اگر کوئی آ جائے نا ایسی کوئی آ جائے میں نہیں پہچانتا ہوں اور آ جائے مجھے کہے کہ مشال مجھے عزت دے دو آپ نے مجھے عزت دے رہے تو بھائی میں آپ کو عزت کیسے دے دو نہ میں آپ کو پہچانتا ہوں نہ میں آپ کو جانتا ہوں تو میں آپ کو عزت کیسے دے دوں میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں آپ میں کوئی ہنر نہیں ہے ٹیلنٹ نہیں ہے میں آپ کو کس بینہ پر میں آپ کوئی عزت کروں آپ لوگوں میں ایک بات اور بتاتا ہوں آپ لوگوں میں اگر ہنر ہے ٹیلنٹ ہے تو آپ لوگوں کی عزت بڑے گی بھائی آپ لوگوں کو لوگ سلام ٹوکیں گے سلام بھائی سلام یہ پخر کی بات ہے اگر آپ میں ٹیلنٹ اور ہنر ہو اور لوگ آپ کو سلام ٹوکیں تو آپ لوگوں نے بھائی کم بولنا ہے اپنی بریز کو دکھانا ہے کہ مجھ میں یہ کوالٹی ہے تو پھر آپ کی لوگ عزت کریں گے اور بھائی دوسری بات دوسری بات میں بتاتا ہوں دوسری بات یہ ہے نا کہ خود پر اعتماد خود کا خیال رکھنا آپ نے کبھی اپنے آپ کا خیال رکھا نہیں کبھی بھی نہیں رکھا ہوگا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ بھائی میں کچھ کام کرتا ہو میں نے یہ سوچا ہے کبھی کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے میں نے کبھی سوچا ہے نہیں میں بس کرتا جا رہا ہوں میں صرف پیسے کماتا ہوں پیسے حرام حلال نہیں سمجھتا ہوں پہلے تو آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہے کہ میں کیا غلط کم کرتا ہوں کیا ٹیک کرتا ہوں پہلے تو آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ٹیک کرنا ہے پھر آپ کی عزت ہوگی گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں بھائی پھر آپ کی بہت عزت ہوگی آپ لوگ اپنے آپ میں بسٹ دیکھو کہ مجھ میں کیا بسٹ ہے تب ہی آپ کی عزت ہوگی بھائی اپنے آپ کی عزت کرو دوسروں کی بھی عزت لازمی ہے اور سب سے پہلے اپنے آپ کی عزت لازمی ہے جب آپ اپنی آپ کی عزت کروگے تو پسام اللہ کی سب لوگ آپ کی عزت کرے گی جب آپ لوگ صحیح دیکھو گے تو سب آپ کی عزت کرے گی میں آپ کو ایک ایساپل دیتا ہوں آپ لوگ اگر کوئی آپ کو انوائٹ کرے گے میرے کل شاہدی ہے اگر آپ لوگ شاہدی حال میں جاؤ گے تو آپ لوگ گندے کپڑے پہن کے چلے جاؤ پھر دیکھو آپ کے پیچھے کیا کیا باتیں ہوتے ہیں تو آپ کی عزت ہی ہوگی تو مطلب آپ کی عزت خراب ہوگی تو آپ لوگ اگر اچھے کپڑے پہن کے جاؤ گے سوٹ موٹ پہن کے جاؤ گے تو آپ کی عزت ہوگی کہ دیکھو کتنا اچھایا ہے تو بھائی یہ آپ کی عزت ہے آپ کی میری نہیں ہے آپ کی عزت ہے صرف آپ کو سمجھا رہا ہوگی یہ دو کام بالکل مت کرو اگر کسی کو آپ زیادہ امپورٹنس دیتے ہو چاہے وہ آپ کی دوست ہو گل فرنڈ ہو جو بھی ہو اور وہ آپ کو اگنور کرے تو دپا کرو بھائی دپا کرو اس کو دپا کرو عزت دینے والا عزت دینے والا اللہ ہے عزت اللہ دے گا آپ کو باقی لوگوں سے امید نہ رکھو اور بھائی ایک بات اور بتا دو لوگوں کو خوش کرتے کرتے نہ اپنے آپ کو کبھی خفا مت کرنا میری بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو خوش کرتے کرتے نہ آپ خود اداس جال آپ خود اداس موجھ جاؤ گے بھائی آپ خود اداس موجھ جاؤ گے میری دو باتیں یاد رکھنا والسلام